پیچھے پیچھے چلتا ہے ہم کہا ہے ہم کہا ہے ہم محبت کے دعوے کر رہے ہیں لیکن وہی ابھی ہمارے آفستان کیوں لائے ہوا ہے کھچڑے اور شربت والی ہوا ہے بس حالانکہ میں کھچڑے شربت کا کمی مخالف نہ رہا ہوں نہ رہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کتابوں میں بھی لکھائیں کہ کتے کو پانی پلا کر فائشہ کو جنت ملتی ہے تو جو کتے کو پانی پلا جو اس کو جنت ملتی ہے جو میرے حسین کے نام پر مومنوں کو شربت پھلائے نصیب کی بات ہے بلکہ لوگ شراب پیتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے حسینی شراب نہیں پیتا حسینی شراب حسینیوں کی قسمت میں شراب نہیں ہے حسینیوں کی قسمت میں تو شربت ہے آپ شربت چھوڑ کے شراب کیوں پیتے ہو ہمارے مقدر میں شربت ہے اور یہاں شربت سنیوں کے گھر کے مٹکوں کا بنا ہوا شربت اور وہاں حوزِ خوصر کا شربت اور وہ بھی ایک تو جام نہیں مولانا حمید رضا بریل بھی کہتے ہیں ہاکوں سے چار یار کے کیونکہ ہم چار یار والے ہیں ہاکوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام دست حسین حسین سے اور ملیں گے چار دو یہ کس کا مقدر ہے یہ سبیوں کا حسینیوں کا مقدر ہے پھر شراب پینے والوں کو دھوڑی ملے گا بھنگ کھانے والوں کو دھوڑی ملے گا نشے کی کولیاں کھانے والوں کو دھوڑی ملے گا تو حسین پاک یہ جو پیچھے چلے گا مولا حسین نے تو نفرت کی بلکہ ابن کسیر لکھتا ہے کہ یزید شراب کا ایسا پتہ متوالہ اور دیوانہ تھا کہ اس نے صفر حج میں بھی شراب کیا صورت کا بگڑے سے بگڑا ہوا آدمی بھی اگر حج کو جائے تو کم از کم بلکے میں تو دیکھتا ہوں گھٹکہ کھانے والے بھی بھٹکہ نہیں لے کر جاتے ہیں حالانکہ وہ کوئی حرام میں نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ نہیں لے کر کے جاتے ہیں مگر یزید تو سفر حج میں بھی بلکہ امام علی مقام نے کہا اپنے خادم سے اور بلکہ ایک بہت بڑے صحابی کے شہزادے سے کہا کہ چلو بھئی یزید آیا ہے اور مدینہ منور آیا چونکہ مدینہ ہمارے نانا کا شہر ہے تو اخلاقی فریضہ بنتا ہے اس سے ملنے تو جب گئے تو وہ کمرے میں بیٹھ کے شراب کی رہا وہ بدبو آئی تو امام نے کہا میں تو شراب کی بدبو ہے تو یزید نے دیکھ کے کہا یہ تشریف لائیے آپ بھی ذرا یہ شربت جوش کریں کہا واللہ یہ تو شراب ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں یہ بڑا خورصورت شربت ہے جو ملکہ شام میں بنتا ہے تو فرمایا یزید میں علی کا بیٹھا ہوں ابھی تک کہا مجھے یہ شعور نہیں آیا کہ شراب کسے کہتے شربت کسے کہتے میرا بابا شراب سے نہیں نفرت کرتا تھا فرمایا اگر کسی کوئے میں شراب گر جائے توجہ کرے علی بلتزہ کی شراب سے نفرت اس لیے کہ فتوے کی زبان اور ہے تقوے کی زبان اور ہے اگر شراب سرقہ بن جائے تو فتحہ کہتے ہیں کہ اب سرقہ بننے کے بعد اس کی حیات بدل گئی تو حکم بھی بدل گیا یہی تو ہے یہی ہے نا یہی ہے لیکن مولا اے کائنات تو شراب سے نفرت کتنی ہے فرمایا اے کوے میں شراب کا خطرہ گر جائے شراب گر جائے پھر وہ سوک جائے پھر لوگ اس میں مٹی ڈال کے اس کو پاٹ دے بھر دیں پھر وہاں پر کچھ گھاس اٹھ جائے اس گھاس میں اگر کوئی بکری چل لے اور اس کا دودھ دو کر میرے پاس پایا جائے تو میں وہ دودھ بھی نہ پھین آپ کیا سمجھتے شراب حسینیت یہ ہے میرے بھائی ہم حسینیت کو نہیں سمجھ سکیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں سمجھتے شراب گرہ